اسلام علیکم اس ویڈیو کے اندر ہم پڑھیں گے ڈائیجیشن ان امیبا تو امیبا ایک یونی سیلولر اورگنیزم ہے اور اس کے اندر ڈائیجیشن کا پروسس کیسے ہوتا ہے یہ آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے سو لیٹس سٹارٹ تو یہ ہمارا ٹاپک ہے ہولوزویک نیوٹریشن کا 11.1113 تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں امیبا از ایونی سیلولر یوکیریوٹک اورگنیزم امیبا کیا ہے ایک یونی سیلولر اورگنیزم ہے مطلب ایک ہی سیل کا بنا ہوا اورگنیزم ہے اور یہ یوکیریوٹک ہے اس کے اندر جو ہے وہ نیوکلس اور دوسرے جو اورگنیلز ہیں وہ ٹرولی شیپز ہوتے ہیں ہم نے پڑھا ہے کہ یوکیریوٹک اور پروکیریوٹک کیا ہوتے ہیں which belong to the protozoa یہ protozoa فیملی سے جو ہے بلونگ کرتا ہے being microfages feeder تو microfages وہ ہوتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے جو مائکرو آرگنیزم کو کھاتے ہیں یا چھوٹے چھوٹے فوڈ کے پارٹیکلز کو کھاتے ہیں it feeds upon the minute فوڈ پارٹیکلز اور other مائکرو آرگنیزم like bacteria تو یہ چھوٹے چھوٹے بیکٹیریا یا پھر چھوٹے چھوٹے دوسرے آرگنیزم کو جو ہے وہ کھاتے ہیں یا چھوٹے کوئی فوڈ پارٹیکلز جو ان کو ملتے ہیں وہ ان کو یہ کھا لیتے ہیں the food is captured and ingested through the pseudopodia amoba amoba جو ہے ان کی جو ہے membrane پر ایک کچھ ایسے structures بنے ہوئے ہوتے ہیں ان structures کو جو ہے وہ seedopodia کہا جاتا ہے تو seedopodia ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے جو ہے یہ فالس foot نظر آرہے ہیں جو آپ کو اور یہ جو ہے یہ ان کی seedopodia کہا جاتا ہے اور ان کے یہ جو ہے ایسا کوئی structure بنا لیتے ہیں جس سے یہ جو ہے foot کو اندر لے لیتے ہیں membrane سے تو ان کی جو ingestion ہے وہ membrane سے ہی ہوتی ہے which are temporary finger like extension of cytoplasm جو کیا ہے finger like extension ہے cytoplasm کے ہی parts ہیں لیکن وہ finger کی طرح دکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد seedopodia are given out in the direction of food یہ جو ہے وہ direction food کی direction میں آگے جو بڑھتی رہتی ہیں seedopodia اس کے بعد firm a cup like structure اور یہ cup like structure بنا لیتی ہیں ایسے اور food جو ہے وہ اس کے اندر آ جاتا ہے اور as soon as food particle is trapped into their food cup their tips start moving into and other till they completely enclosing the food اب یہ جو اس کی top ہے اس food cup یہ food cup بن جاتا ہے تو اس کی tops جو ہے وہ بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور food کو جو ہے وہ اندر close کر لیتی ہیں یہاں پر آپ اس picture میں دیکھیں تو سب سے پہلے یہ اس یہاں پر جو ہے وہ food یہاں پر آ چکا ہے اور اس کی جو tips ہیں یہ آہستہ آہستہ آپس میں مل جاتی ہیں اور food کو جو ہے وہ اندر close کر لیتی ہیں اور جیسے ہی food close ہوتا ہے تو وہ اندر food vacuole کی شکل اکتیار کر لیتا ہے food vacuole ایک بن جاتا ہے sale کا the entire process is ingestion تو یہ سارا جو process تھا یہ ingestion کا process کہلاتا ہے جیسے ہم ingest کرتے ہیں food کو اندر تو یہ جو ہے پورا process جو ہے وہ ingestion کہلاتا ہے food کو اندر لینا ٹھیک ہے the food is thus moving inside the cytoplasm اب اس یہاں پر جو ہے food cytoplasm کے اندر جو ہے move کرتا ہوا اندر جا رہا ہوتا ہے is attached with lysosomes اور اس کے بعد یہ جو اندر جا کر food جو ہے وہ lysosomes سے جا کر attach ہو جاتا ہے ان کے اندر lysosomes موجود ہوتے ہیں جن میں کیا ہوتا ہے enzymes ہوتے ہیں ہمیں بتا ہے کہ lysosomes میں enzymes موجود ہوتے ہیں lysosomes میں اور lysosomes کے ساتھ یہ food vacuole جو ہے وہ attach ہو جاتا ہے تاکہ food کو digest کیا جا سکے اس کے بعد containing different hydrolytic enzymes اور اس lysosomes کے اندر different hydrolytic enzymes موجود ہوتے ہیں which act upon variable ph ranging from 5.6 to 7.3 depending upon the nature of the food component and initiate the process of digestion اب یہاں پر digestion کا process ہوگا اور اس میں جو ہے اس کی ان کی enzymes کی pH جو ہے وہ 5.6 سے لے کر 7.3 تک ان کی pH ہوتی ہے اور یہ depend کرتا ہے کہ food کی nature کیا ہے اگر food زیادہ pH food کو اگر زیادہ pH چاہیے تو ان میں pH جو ہے وہ 7 تک چلے جا سکتی ہے ورنہ یہ 5.6 تک ہوگی اور یہاں پر جو ہے process of digestion start ہوتا ہے since the food is digested into the food vacuole اب یہ food جو ہے وہ food vacuole کے اندر digest ہو رہا ہے it is termed as intra cellular digestion اس طرح کی digestion اس طرح کی digestion کو جو ہے وہ intra cellular digestion کہتے ہیں کیونکہ یہ پورا جو process ہے یہ cell کے اندر ہو رہا ہے اسی لے اس کو intra cellular digestion کہتے ہیں the digestive vacuole moves deeper into the cytoplasm through the streaming moment of cytoplasm called cyclosis اب یہ cytoplasm کے اندر جو ہے moment ہو رہی ہوتی ہے food کی food جا کر move ہوتا ہے cytoplasm کے اندر بہت deep میں جا رہا ہوتا ہے اور اس cytoplasm کے اندر جو ہے وہ چیزوں کی moment کو ہم cyklosis کہتے ہیں تو streaming moment ہوتی ہے یہ اور اس کے اندر اس کو ہم cytoplasm کہہ رہے ہوتے ہیں تو cytoplasm کے ذریعے جو ہے food جو ہے وہ اندر جا رہا ہوتا ہے اس کے بعد after the digestion process is completed digestion جب complete ہو جاتی ہے the food vacuole give up numerous fine and cytoplasmic canals اب یہاں پر food vacuole جو ہے وہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی جو ہے cytoplasmic جاتا ہے اب یہ food vacuole ہے یہ تھوڑی سے ایسے cytoplasmic جو ہے وہ canals نکالے گا تاکہ اس میں food diffuse ہو سکے food جو ہے وہ اندر absorb کیا جا سکے the diffusible food particles move into the canals اب یہ جو diffusible food کے particles ہیں وہ canals کے اندر move کریں گے اندر جائیں گے for absorption process اب یہاں پر جو ہے وہ absorption کا process ہوگا یہاں پر دیکھیں اس میں آپ کو absorption کا process نظر آ رہا ہوگا اس میں آپ دیکھیں تو یہ food کا vacuole ہے یہاں پر ہمارے پار یہ food کا vacuole ہے اور اس کے اندر یہ canals نکلی ہیں اور اس میں food absorb کیا جا رہا ہے تو یہاں پر food absorption ہو رہی ہے اس کے بعد this absorbed food particles then diffuse into the different parts of the cytoplasm تو یہ جو ہے وہ different parts میں جاتا ہے cytoplasm کو جہاں پر food کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر یہ کھانا جو ہے وہ جا پہنچتا ہے اس کے بعد into different parts of the where they may be assimilated accordingly اور وہاں پر کیا ہے assimilation ہوتی ہے اس food کی جو ہے وہ utilization ہوتی ہے اور وہاں پر the digested food may be incorporated into farming new protoplasm are may be broken down to liberate energy اب اس کی جو assimilation ہوگی اس میں یہ اس سے energy بھی لے سکتے ہیں یا پھر اس سے جو ہے نیا protoplasm یا نیا cytoplasm جو ہے وہ بھی بنا سکتے ہیں سیل کو repair وغیرہ لیفٹ بیہائنڈ اب یہاں food ویکیول میں کچھ undigested food بھی پیچھ رہتا ہے جسے یہ excreation کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر جو ہے فوڈ پوری طرح سے سبھی فوڈ جو ہے ہمارا digest نہیں ہوتا اس میں جو ویسٹ پروڈکٹ ہیں وہ لازمی ہے وہ بچیں گے تو جو ویکیول ہے یہ اس کو پوش کیا جائے گا سیل کی ممبرین کی طرف پلازمی ممبرین یہ پلازمی ممبرین ہے یہ یہ پر آ کر انٹیریر پر اٹیج ہو جائے گا اور اس کے بعد فوڈ کو یہ سے باہر نکال آ جائے گا تو یہ یہ پر آ کر انٹیریر پر آ کر اٹیج ہوگا سیٹو پلازم پوش آؤٹ تیر انڈیجیسٹ فوڈ تو کمپلیٹ ایجیسٹ ایجیسٹ تو اینڈو سیٹوسز ہوتا ہے جس میں سیل جو ہے وہ کچھ چیزوں کو اندر لے رہا ہوتا ہے اور کچھ چیزوں کو اگر سیل باہر فینک رہا ہے تو ایجیسٹ سیٹوسز کہتے ہیں تو ایجیسٹ سیٹوسز کے پروسس کے ذریعے انڈیجیسٹ فوڈ کو جو ہے وہ کمپلیٹ باڈی سے باہر نکال جاتا ہے باڈی سے ایجیسٹ آؤٹ کیا جاتا ہے تو یہاں پر ہمارے پاس ایک اور ٹائیگرام ہے بک کے علاوہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ امویبہ آپ کو نظر آرہا ہے اس کے اندر یہ جو ہے یہاں پر اس کا فوڈ موجود ہے اور یہ فوڈ کو اپنے اس کے سیڈو پوڈیا ہیں اور سیڈو پوڈیا سے یہ فوڈ کو اندر لیتا ہے ایک کپ کی شکل میں ایک کپ بنا لیتا ہے پھر سے ٹپس کو اٹیج کر لیتا ہے اس کے بعد یہاں پر ڈائجیشن ہوتی ہے اس کے بعد یہاں پر ابزورپشن ہوگی ابزورپشن میں کیا ہوگا یہاں پر چھوٹی سی کینال نکلیں گی اس میں فوڈ کو ایبزورپ کر کے اندر لیا جائے گا سائٹو پلازم میں اور وہ فوڈ کو اسمیلیشن ہوگی اس کے بعد وہاں پر فوڈ کو یوز کیا جائے گا انرجی کے لیے یا سیل کو رپیئر کرنے کے لیے نئے چیزیں بنانے کے لیے اس کے بعد یہاں پر یہ واپسی جائے گا اور اس کو باہر پھینکا جائے گا تو امید ہے آپ کو یہ پورا لیکچر سمجھ میں آ چکا ہوگا اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کوئی بھی کوئی ہو تو آپ کمیٹ میں پوچھ سکتے ہیں تھینک یو سو مچ فور وچ اللہ حافظ